بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ و طالبہ اسلامیات جماعت حشتم کے لیکچر میں خوش شامدد پیارے بچوں آج ہم یونٹ نمبر 4.3 جو کہ بدگمانی سے پرہیز سے متعلق لیسن ہے اس کی مشک پڑھنے جا رہے ہیں آئیے دیکھتے ہیں آج کے سبق کی ایکسرسائز یعنی مشک پہلا مرحلہ ہے درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیں جیسے نمبر ایک ہے شریعت کی استلاح میں بغیر دلیل کے کسی کے بارے میں ذہن میں برائی کو منصوب کر لینا کہلاتا ہے حسد بخل بدگمانی بدخلہ کی آپ نے ہمارے ویڈیو لیکچرز کو سنا اور کتاب کے اندر بیان کی گئی معلومات کو پڑھا تو آپ نے جان لیا کہ یہ جو دیفینیشن ہے یہ بدگمانی کی ہے تو بدگمانی کے سامنے آپ صحیح کا نشان لگا دیں گے اور اسی انداز میں باطی کے جو کسیر الانتخابی سوالات ہیں ان کو مکمل کریں گے چار اپشنز میں سے جو زیادہ مناسب ہوگا زیادہ درست ہوگا اس پر آپ صحیح کا نشان لگا دیں گے آپ کا سوال بلکہ جواب درست تصور ہوگا اسی طرح دوسرا محلہ ہے درجزیل سوالات کے مختصر جوابات اور تیسرے محلے میں سوالات کے تفصیلی جواب تحریر کرنے ہیں اور اس میں جو مختصر ہوگا اس میں تین سے چار سطروں میں جواب کو مکمل کریں جبکہ تفصیلی میں مکمل طور پر وضاحت جو ہے وہ مطلوب ہوگی اور ہر ہر پوائنٹ آف بیو سے سوال کو سمجھ کر اس کا جواب دینا یہ ضروری ہوگا اور آپ اس کا جواب بہت آسانی دے سکیں گے کیونکہ آپ نے کتاب میں ان تمام معلومات کو ذہن نشین کر لیا ہوگا سمجھ لیا ہوگا ہمارے لیکچر سے بھی آپ نے کافی افادہ حاصل کیا افادہ کیا ہوگا تو پیارے بچوں یہ تھی چند بنیادی باتیں آج کی مشک کے حوالے سے آج ہم نے بات ہوگی نئے سبق کے ساتھ اللہ حافظ